بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلا آلکہ وعلا صحابہ سیدی خاتم النبین احترام دوستو ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم ٹائمز کے اوپر آپ نے ایک سیریل دیکھی یہ مرزا غلام قادی یعنی کا جو بیٹا تھا بڑا بیٹا جس کا نام تھا بشیر الدین محمود تو اس کی ایک کہانی بڑی مشہور ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا اور زنا کرتے ہوئے رنگیا تھو پکڑا گیا تھا تو اس سلسلے میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آئینی شاہدین میں سے یہ بندہ ہے اور یہ پوری کہانی سناتا ہے مرزا بشیر الدین محمود کے بارے میں تو اس کو آپ دیکھئے گا اسی سلسلے کی ایک اور قڑی میں لے کے آپ کی خدمت میں آذر ہوا ہوں جناب الفضل اخبار اور اس کا اٹھائیس جنوری انیس سو چونتیس کا یہ شمارہ ہے اور اس کا یہ شمارہ یہ صفحہ آپ کو نظر آ رہا ہے صفحہ نمبر پانچ یہ صفحہ پانچ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر یہ درمیان والا جو کالم ہے وہاں پہ لکھا ہے یورپین سوسائٹی کا اے والا حصہ تو یہ آج ہم نے آپ کو سنانا ہے اور بشیر الدین محمود کی جو اریان زندگی تھی اس کا ایک جو پہلو تھا وہ آپ کو دکھانا ہے کہ یہ کتنا گندہ انسان تھا جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا اور یہ اس قسم کے بہت سے کام کیا کرتا تھا اچھا سب سے پہلے تو ہم بڑھتے ہیں ویب سائٹ کے اوپر یہ مرضیوں کی ویب سائٹ ہے الاسلام.org اس میں آپ اردو والے پوشن میں لائبریری کے اندر جائیے گا اور لائبریری کے اندر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اخبارات و رسائل تو اخبارات و رسائل کے اندر جانے کے بعد یہاں پہ ہم آگئے ہیں اخبارات و رسائل کے اندر یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے روزنمہ الف سوری یہ الفضل انٹرنیشنل ٹھیک ہے جی بلکہ یہ جو ہے نا یہ دونوں تقریباً ایک ایک ہی ہیں ایک کسی اور علاقے سے چھپتا ہے دوسرا کسی اور سے تو آپ یہاں پہ جب جائیں گے تو یہ آ جائے گا روزنمہ الفضل اس میں آپ کو تین یہ شمارے نظر آئیں گے یہاں پر یہ گزشتہ شمارے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور جب ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ سارے گزشتہ شمارے الفضل کے دوزار بارہ انیس سو چون سٹ یہ سارے پچھلے شمارے یہ انیس سو چوتیس کے اندر یہ جنوری اور یہ اٹھائیس اٹھائیس جنوری کا یہ شمارہ آپ خود پی ڈی ایف اٹھا لیجئے گا اب آ جاتے ہیں واپس اب اس کے صفحہ نمبر پانچ کے اوپر آپ ذرا دیکھیں میں صفحہ تھوڑا تھا بڑا کر لیتا ہوں آپ اس کو اچھے طریقے سے آپ کو پڑھنے کو ملے گا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو قادعین مردینوں کا یہ جو خلیفہ تھا کتنا گندہ انسان تھا اور کس قسم کے یہ کام کیا کرتا تھا جناب لکھتے ہیں کہ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ جیسے کپڑا ہے وہ بھی کپڑے ہی ہیں جو یورپ کی عورتیں پہنتی ہیں جن کا نام اگرچہ کپڑا ہوتا ہے مگر جسم کا ہر حصہ اس میں سے ننگا نظر آتا ہے جب میں ولایت گیا یہ کون کہہ رہے ہیں یہ بشیر الدین محمود کہہ رہے ہیں بشیر الدین محمود یہ آپ کو نظر آئے گا یہ اوپر لکھا ہوئے ہیں کہ خلیفہ تلمسیح السانی یدہ یلہ یہ کون ہے یہ بشیر الدین محمود ہے جناب ٹھیک ہے اس کا یہ خطب ہے اچھا جی وہ کہتا ہے جی مجھے اتنا تو پتا ہے کہ یہ جو یورپ کی عورتیں ہیں یہ ننگی رہتی ہیں کپڑے ایسے پہنتی ہیں جس میں بدن نظر آتا ہے مگر جسم کا حصہ اس میں سے ننگا نظر آتا ہے جب میں ولایت گیا تو مجھے خصوص یہ سے خیال تھا کہ یورپین سوسائٹی کا عیب والا حصہ بھی دیکھوں مطلب یہ کہ وہ کہتا تھا کہ مجھے لوگوں نے بتایا تو ہے کہ ایک عورتیں جو ہیں وہ کپڑے ایسے پہنتی ہیں کہ جیسے کہ وہ ننگی نظر آ رہی ہیں لیکن مجھے اب وہ ننگی عورتیں دیکھنے کا بڑا اشتیاق تھا مجھے بڑا شوق تھا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ ان کے جسم کے جو عزاں ہیں وہ کیسے نظر آتے ہیں تو کاظر یعنی مرزائیوں کے تو مرزین جو لڑکیاں ہیں ان کے عزاں تو میں نے دیکھ لیئے ہیں اب یورپ کا جو اے والا حصہ وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیسا ہوتا ہے اچھا جی مگر قیام انگلستان کے دوران میں دوران میں مجھے اس کا موقع نہ ملا کہتا ہے پہلا جو موقع تھا وہ گوا دیا میں نے وہ تو فضول گیا کوئی فیدہ نہیں ہوا اتنے پیسے خرچ کے میں وہاں گیا تھا یہی کام تو کرنے گیا تھا وہ کام میرا تو ہوا نہیں نہیں ملا واپسی پر جب ہم فرانس آئے تو میں نے چودری زفراللہ خان یہ وہ اس چودری زفراللہ خان ہے جو پاکستان کا وزیر خارجہ تھا اور جس نے جناب قائد عظم رحمت اللہ علیہ کا جنازہ تک بھی نہیں پڑا تھا اور یہ وہ تھا جس نے ربوے کی زمین جناب لیز پر لی تھی اور قادیانیوت کو بڑا پرموٹ کیا تھا یہ وہ ہے چودری زفراللہ خان صاحب سے جو میرے ساتھ تھے کہا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ دکھائیں جہاں یورپین سوسائٹی اریانی سے نظر آ سکے اریانی یعنی سیدھے ساتھے لفظوں میں آپ سمجھیں تو ننگی لڑکیاں مجھے نظر آ سکے یہ بڑا عدبی زبان کے اندر یہ لکھا ہو ہے اس کو میں سلیس کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ مطلب ننگی لڑکیاں اب وہ لفظ یہ لکھنا نہیں چاہ رہے تھے کہ بھئی جہاں پہ ننگی لڑکیاں نظر آئیں مجھے وہ والی جگہ دکھاؤ تو اس نے لکھ دیا کہ جہاں یورپین سوسائٹی اریانی سے نظر آ سکے وہ بھی فرانس سے واقف نہ تھے مگر مجھے ایک اپیرہ میں لے گئے اب یہ بڑا اس نے نہ جھوٹ بولے کہ چودری زفرالہ خان وہ فرانس سے واقف نہیں تھا حالانکہ یہ اگلے جملے کے اندر آپ کو بلکل حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ وہ ایک سینمے کے اندر ان کو لے گیا بشیر الدین محمود کو سینمے کے اندر لے گیا جب وہ واقف ہی نہیں تھا زفرالہ خان تو اس کو سینمے کا کہاں پہ پتا اور یہاں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ جناب یہ سب قادر یعنی مرضی سب ہی گندے ایک قسم کے گندے تھے ان کا مرزا قادر یعنی بھی گندہ انسان تھا وہ بھی یہی کام کرتا تھا اس کے بیٹے نے بھی یہی کام کیے اور زفرالہ خان اور ڈاکٹر عبدالسلام یہ جتنے بھی سب گندے ایک نمبر کے گندے انسان تھے یہ لوگ اچھا جی مگر مجھے ایک اپیرہ میں لے گئے جس کا نام مجھے یاد نہیں رہا اپیرہ سینما کو کہتے ہیں سینما گھر مرضی قادر یعنی بھی وہ سینما گھر جایا کرتا تھا وہ بھی آپ کو پتہ یہ چودری صاحب نے بتایا کہ یہ اللہ سوسائٹی کی جگہ ہے مطلب یہ کہ یہاں پہ اللہ ترین لڑکیاں آتی ہیں جو بلکل ننگی ننگی نظر آتی ہیں اللہ سوسائٹی ہے یہاں جسے دیکھ کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی کیا حالت ہے میری نظر چونکہ کمزور ہے لو جی یہ بشیر الدین محمود کہہ رہا ہے میری نظر کمزور ہے جھوٹا ایک نمبر کا جھوٹا اب تمہیں جب نظر ہی نہیں آتا تھا تم ادھر لینے کیا گئے تھے تم وہ ہی تو دیکھنے گئے تھے ہاں جی تم پہلے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں میری نظر کمزور ہے میں نہیں دیکھ سکتا تو جھوٹ بول رہی ہے اس لیے دور کی چیز اچھی طرح نہیں دیکھ سکتا تھوڑی دیر کے بعد میں نے جو دیکھا تو ایسا ملوم ہوا کہ سینکڑوں عورتیں بیٹھیں ہیں میں نے چوزی صاحب سے کہا کیا یہ ننگی ہیں آئے آئے موہ میں جناب رالے ٹپک رہی تھی بشیر الدین محمود کے رالے ٹپک نہیں شروع ہو گئی جناب ہائے یہ ساری لڑکیاں ننگی ہیں کیا بتانا چوزی صاحب بتائیے گا یہ کیا ننگی ہے انہوں نے بتایا یہ ننگی نہیں بلکہ کپڑے پہننے ہوئے ہیں مگر باوجود اس کے وہ ننگی ملوم ہوتی ہیں کیونکہ وہ کپڑے بریک تھے انہوں نے پہننے ہوئے تو یہ بھی ایک لباس ہے اس طرح ان لوگوں کی شام کی دعوتوں کی گاؤن ہوتے ہیں نام تو اس کا بھی لباس ہے مگر اس میں سے جسم کا ہر حصہ بالکل ننگا نظر آتا ہے گاؤن یہ انگریزنیاں جو لباس پہنتی ہیں وہ رات کو سوتے ہوئے مطلب یہ ننگا ننگا لباس ہوتا ہے وہ نام کا کپڑا ان کے بدن کے اوپر ہوتا ہے بس نام کا کپڑا مطلب ہر چیز اس میں سے نظر آ رہی ہوتی ہے اچھا جی آپ مزید پڑھ لیجئے گا سارا اور یہ دیکھ لیں یہ بشیر الدین محمود جو تھا مرزا غلام کا دیانی مرزیوں کا جو مسیح موت ہے مو بولا نبی اس کا بیٹا جناب اس کی حالت آپ دیکھ لیں اور یہاں پہ آپ کو میں نے یہ بھی ساتھ بتانا ہے کہ موجودہ قادیانیوں کا جو فرقہ ہے جس کو یہ لیڈ کر رہے ہیں قادیانی مرزی خلیفہ مرزا مسرور تو یہ اسی فرقے کا خلیفہ ہے جس فرقے کی بنیاد بشیر الدین محمود نے رکھی تھی مرزیوں کے بہت سے فرقے ہو چکے ہیں تو ابتدا کے اندر مرزیوں کے انیس سو چودہ کے اندر دو فرقے بن گئے تھے ایک فرقہ لہوری فرقہ اور ایک محمودی فرقہ محمودی فرقہ سے مراد یہی بشیر الدین محمود والا فرقہ اور اسی محمودی فرقے کو لیڈ کر رہے ہیں خلیفہ مرزا مسرور تو یہ بھی بات دے نشین کر لیجئے گا کیونکہ ان کے آپس کے اندر بڑے رولیں ہیں کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ آپ تو صرف جانتے ہیں کہ یہ بندہ مرزی یا قادیانی ہے لیکن آپ کو نہیں پتا ہوتا یہ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ یہ آپس کے اندر بھی ان کی بڑی جنگ و جدل ہو رہی ہے بہت لڑائیاں مچی ہوئی ہیں اس کو آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پروفیسر صاحب کس طریقے سے کی گندی گندی حرکتیں بتا رہے ہیں اور عبدالغفار جمبا اس کی زبان سے سنیے وہ آپ کو بتائے گا کہ کس طریقے سے شیر الدین محمود کی زندگی تھی اصل حقائق اصل چیزیں آپ کو ان لوگوں کے یہ گھر کے جو بیدی ہیں نا وہ کہتے ہیں نا گھر کا بیدی لنکاڑا ہے یہ لوگ آپ کو بتائیں گے اصل باتیں اصل حقائق یہ کھول کے آپ کو بتاتے ہیں تو جب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی جناب اس کو مزید آپ اضافہ کر لیں اور یہ بھی ویڈیوز ساتھ مزید آپ دیکھیں گے نا تو انشاءاللہ میں مزید اس کے آگے بھی اور بھی ان کی باتیں ہیں ان کا انٹرویو بھی چلے گا اس کی ویڈیوز بھی میں لے کے آتا ہوں تو اتنی دیر کے لیے یہ کافی ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں یہی معلومات آپ نے پڑھنی ہوں سننی ہوں دیکھنی ہوں تو چینل سبسکرائب کر لیں گے انٹی کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک پہنچیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ